السلام علیکم عزت والدین یہاں آپ سے کچھ واضح کرنے کی جس کا براہرہ تعلق آپ کے بچوں سے ہے جو اس ہمارے ساتھ سکول میں پڑھ رہے ہیں اور اس طرح باقی جو سکولوں میں پڑھ رہے ہیں یا آپ کے وہ بچے بھی وزرکتے ہیں جن کی عمر ابھی سکول جانے کی نہیں ہیں ان کی عمر 4 سال ہے یا 5 سال ہے بعض دن 6 سال تک بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ گھر پڑھ رہے ہیں سکول اس کے بعد جائیں تو ان بچوں کے لئے بھی اور جو بچے سکول جا رہے ہیں ان بچوں کے لئے یہاں ہمارے سکول میں تو ہماری نصاب کا یہ ایک حصہ ہے یہ جو بازی ہم کر رہے ہیں یہ آداد ہیں کچھ روئے ہیں آٹیچورز ہے ہیبٹس ہیں جو بچوں میں اگر وہ چیزیں یا ہوں یا نہ ہوں تو وہ ان کی بہتر نقشنوان تاریمی لحاظ سے بھی اخلاق اقدر ہیں اور کرداری کردار کے حوالے سے بھی ان کے لئے انتہائی نقشید ہیں ہم یہاں برپور کوشش کرتے ہیں ان چیزوں پر نہ صرف سبجکٹ میں مثلا ہم مات پڑھا رہے ہیں سائنس سوشل پڑھا رہے ہیں سانیات پڑھا رہے ہیں ہاتھا کہ لینگویج انگیشویاں اردو پڑھا رہے ہیں ایرپک پڑھا رہے ہیں اس میں بھی ہمارے جو کورس کانٹنٹس ہوتے ہیں اس میں بھی وہ چیز شامل ہوتی ہے اور اس خلاف ہمارے سپریٹ اس کے لئے کریٹر ایڈوکیشن کے عوالے سے اور لائف سکل کے عوالے سے پیورٹس بھی ہوتے ہیں اس میں بھی ہم سکھاتے ہیں اور جتنا بھی ہمیں ٹائم یہاں سکول کے انوارمنٹ میں ملتا ہے بچوں کے ساتھ تو ہم ہماری کوش ہوتی ہے کہ ہم ان کو وہ چیزیں سکا سکیں جہاں تک علم اور تعلیم کی بات ہے جو سکانکہ خصوصاً اخلاق اور کردار یا ایسے لائف سکل جو ہوتے ہیں ان کا یہ سے کہتے ہیں کہ بڑے اچھے طریقے سے بڑی جلدی اور آسانی کے ساتھ وہ منتقیل ہونا اور اس پر عمل کے را ہونا وہ سب ممکن ہوتا ہے جب بچہ وہ خود اسی ٹائم وہ کام کر رہا ہوتا ہے یا نہیں کر رہا ہوتا ہے ایک کام جو ضرورت نہیں ہے اور آپ اسی ٹائم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے یا صحیح یہ ضرورت ہے تو وہ چیز ویسے سے ایک تقریر ہو جاتی ہے بچوں کو ایک نصیت کی ہو جاتی ہے بچوں سے بودھ ہو جاتے ہیں تو بودھ سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بچہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے وہ بچہ والدین کی پاس اپنے امی کے ساتھ بھائی کے ساتھ ہوتا ہے تو ہماری درخواست ہے ججار ہے اور ہمیں چونکہ ہم زیادہ جس میں بھی یہاں پر ہمارے ساتھ بچے پڑھ رہے ہیں وہ سارے سارے مسلم کمیونٹی سے ساتھ رکھتے ہیں مسلمان ہیں تو ہمارا جو دین ہے اسلام ہے وہ بھی ان تمام چیزوں کی طرف نہ صرف راغب کرتا ہے بلکہ ہمیں تنبیر کرنا ایک چیز کو بڑی سختی کے ساتھ کہنا وہ بھی ہمیں کہا جاتا ہے تو والدین سے یہی برخواست ہے کہ جب آپ گھر میں ہوں خصوصاً ایکچولی اس کام کا اس عمل کا اس ایکٹیوٹی کا وہ وقت ہو تو اس میں آپ کوشش کریں کہ وہ بچوں کو وہ جو تربیت سے وہ دے دیں اور اس میں ماں کا کردار بہت اہم ہے اگر ماں بہت کمپنی لکھی ہیں ابھی بھی وقت نہیں کیا ہیں بوکسیں کتابیں ہیں گھر میں پڑھتے رہیں لرننگ کرتے رہیں اور کامیاب والدہ اور ماں کا جو ایک رول ہے وہ آپ لے کر اپنے بچوں کے لئے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس پر میں بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جاؤں گا ایک ہم نے ورشاپ کیا ہے پیرنٹس تو خصوصاً سلیپ ڈس ارڈر کے حوالے سے اور جو ان کے اور سائیکالوجیگل وہ ہے نا اے جیز وائیز ان پر ہم نے بات کی تھی یہاں ایک جنرل بات ہوگی اور کچھ کچھ میں ان کو رچ کروں گا تو سب سے پہلی بات جو ہے غزا ہے ایٹنگ ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہماری سکول بھی کچھ ہوتی ہے بار بار بچوں کے دیکھیں یہ جو شاپ ہے حالانکہ شاپ سے تو ہمیں فائدہ مل جائے گا لیکن وہ جو چیپ سے پاپڑ ہے یہ جو چیزیں کھاتے ہیں نا ٹاپیاں وغیر ہے اس سے بچہ بچ سکتا ہے اگر صحیح تر کسی بریک پاسٹ اور کانے اور صحیح انسین ٹیم خوراکت ہے وہ بچے کو محصر ہو گھر میں تو ہیلتی ایٹنگ جو ہے سی اتمن رزا سی اتمن رزا یہ مطلب ہے کہ آپ بروزانہ گوشت کائیں سی اتمن رزا آپ اس کو وہ بھی کردکتے ہیں کبھی اگر ہمارے پاس سٹویک بھی دے آئے تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ چیزیں ہیں جو سی اتمن رزا میں شامل ہوتی ہیں تو وہ جو ہیلتی ایٹنگ ہے وہ ضروری ہے نہ صرف ان کی جسمانیں کورس کے لئے بلکہ جو ضرورت ان کا سارا کام ہی مائنڈ سے ہوتا ہے ذہن دماغ سے ہوتا ہے تو اس کے لئے تو انتہائی ضروری ہے انتہائی ضروری ہے ہمارے یہاں اپنا پیروڈ ہوتا ہے تیچر ہیں ان کی لئے فیزیکل ایوکیشن کا ضعبت ہے ہم ان کو کوئی ایکسپورٹ نہیں بنا رہے ہیں لیکن وہ فیزیکل ایکٹیوٹیز جس سے ان کی لرننگ اور ان کی بارڈی کا سٹرکچر ہے اس میں وہ کمی وہ لیزینس وہ چیز نہ ہو جائے ہیں تو فیزیکل ایکٹیوٹیز کے لئے جو جسمانی سرگرمی ہیں ورزش جس کو آپ کہتے ہیں وہ آپ کوشش کریں میں یہاں پر ایک بات رول مارڈل کی ایک والدہ خود ہی کام کر رہی ہے مثلا وہ خود سے ہاتھ منہ رضا کر رہی ہے خود جسمانی سے گھر میں کر رہی ہے تو بچے بھی اس کو کافی کرتے ہیں وہ خود سو رہی ہے تو بچے کو صرف ایک تکریر اور نصیق اتر جاتی ہے تو ایکچول اسی ٹائم جب والدہ خود کر رہی ہے والدہ خود فیزیکل اٹیوٹی کر رہی ہے تو بچے بھی ساتھ میں کریں گے اور اسی طرح جب بھی آپ کانا کھائیں بھی دہیں اب وہ امیہ ساتھ اکٹے بیٹھ کر کے ٹیبل پر بیٹھ جائیں اس سے ایک بانڈ ملتا ہے ایک تعلق آپس میں جھوڑتا ہے نہ کہ وہ ادھر ہے بلکہ ایک بیل وہ کریں بیل بج گئی سب آ جائیں ڈائننگ ٹیبل پر سرخان پر آ جائیں اور اس طرح ہائیڈریشن کافی بچوں کا مسئلہ ہو جائیں جو جیسے کہتے ہیں کہ پشاپ کرنا یا وہ کرنا اور زیادہ پانی پیئیں اور پھر اس کے بعد باتروم کیلئے یہ نہیں کہ بچہ تو کہیں امیہ واشروم گئیں کسی طرح گئیں آپ پوچھیں اسی طرح کمرے کی سفائی ہو گئی یا گھر کی سفائی ہو گئی یا بیڈ آپ دیکھ لیں آپ بہت چیز ہیں پھر وہی میں ایک فادر مالر رول موڈل ہوں گے تو بچے بھی اس کو فالو کریں گے ان چیزوں پر بھی آپ کوشش کریں وہ ہی چیز پھر وہ بچے سکول میں بھی وہ ہی کرتے ہیں جس طرح یہاں پر ہے بچے سکول میں آجاتے ہیں مثلا وہ ہوتی ہے دنگ دنگ بھاگ رہے ہوتے ہیں یا دروازے کو لات مار رہے ہوتے ہیں یہ کیوں کیونکہ یہ چیزیں انہوں نے پینکنی پر سکھی ہوئی ہوتی ہے تو گھر میں آگر ہی چیزوں پر ذرا وہ ہو ایک حوالے سے مثلا جب بچہ وہ حرکت کر رہا ہو تو وہاں پر پیرنٹس ان کو صندیق کریں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ غلط ہے لیکن شفقت کا جو مادہ ہے وہ ختم نہ کریں پیرنٹس آپ لوگ بڑے ہیں آپ چھوٹوں پر شفقت کریں گے غصہ مار پیٹ یہ جو چیزیں ہیں تو یہ بنبی پاک سلام کی جو عصوہ ہے جو اخلاق ہے جو کردار ہے اس کے بالکل برخلاف ایک پیرنٹ ایک والدہ اور ایک والدہ کریں گے اور اسی طرح شیئرنگ اس کیرنگ یہ ہے ہم یوز کرتے ہیں کہ اپنا کھانہ دوسرے کے ذاتھ شیئر کریں اپنے پیسے دوسرے کے ذاتھ شیئر کریں ہیلپ کریں وہ کریں یہ ایک عمدہ وہ ہے والدین کو چاہیئے تو وہ یہ چیزیں بچوں میں جہاں پر وہ موقع مل رہے تو وہ اس چیز کو وہ کریں اسی طرح آپ پبلک سپیسے میں ہم سکول میں تو کافی کوش کریں یہ ڈسپین یا ڈسپین میں ڈالیں لیکن گرمی بھی اس طرح باہر بھی کہ جائیں ڈسپین میں ڈالیں یہ جگہ نہیں وہاں پر ڈسپین میں تو وہ بچوں میں وہ چیز آہستہ حصہ پیدا ہوتی جائے گی اور شاہستہ آپ لوگ والدین بنیں گے تو اس کے ساتھ وہیں شاہستگی ان میں بھی آئے گیا اور انبائیس رہیں بچوں کی حوالے سے یہ نہ کہ ایک بچہ نزید یا دوسرا وہ ایک جیسے ہوں اسی طرح ان کی جو پرینڈز ہیں وہ سب کے لئے آپ انبائیس اور غیر جانتدار آپ رہا کریں اس طرح پرندوں کو جان ہو رکھو سامنے اکثر بچے دیکھیں پتر مار دیں یا وہ کرتے ہیں تو والدین اگر بچہ آپ کے سامنے ان چیزوں کو کچھ کرائیں تو کوش کریں کہ وہ بچے نہ کریں اس کو نقصان نہ دیں دیں تکلیف نہ دیں اور اسی طرح کسی پر تنقید ہو یا بتمیز ہو گالی گلوچ ہو ان چیزوں پر بھی کوشش کریں کہ وہ نہ ہو جائیں میں سیکنڈ ویڈیو میں باقی جو باتیں اس کو ریکارڈ کر لیتا ہوں اسلام علیکم